دیکھو سامنے دھوپ نگل گیا ہے ابھی جس نیند کھولی کہ چلو دیکھیں کیا ہوا ہے رات پر ابھی بھی ہو رہا نہیں ہو رہا تو بہت برف ہے دیکھو بھائی کو جانے میں کتنی تقلیف ہو رہی ہے بھیا پانی چلا دو لائٹ نہیں ہے سر لائٹ نہیں ہے ابھی کب آئے گی سو گائے اسے گاڑی دیکھو پہلے یہ جو تھا رہا سامنے والی یہ تو بعد میں آئی تھی اور اس کے اوپر بہت کم بھروپ تھی یہ بھی بھر گیا ہے بلکل یہ بہت دو شاویل وغیرہ بھی نہیں ہے کلین کرنے کے لیے دیکھتے ہیں مانگی آنے کسی سے بھر میری گاڑی دیکھو شاویل لینا پڑے گا سامنے دیکھو ڈوپ بھی تہرہ یعنی ان کو کتنے تھنڈ رکتی ہوگی ارادت ہو جاتی ہوگی ان کو تو یقین یہاں دیکھو پیچھے موسیقی جو موننگ گائز ویلکم بیک ٹو این ادھر ولوگ اور آج بڑا پو جادہ ہی ہوگیا رات کو یہ کچھ نہیں تھا رات کو یہاں تھا میں نے اس وائر سے پورا صاف کیا تھا بچھو اور یہ دیکھو رات رات میں بہت بہت پڑی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سامنے دھوپ نکلی ہے آپ کو میں پیک کیم سے دکھاتا ہوں سورے ابھی میری نیند جلدی کھل گی اور ایڈٹنگ ہوگی تھی بلوگ اپلوڈ بھی کر دیا ایک میں نے لیکن ابھی لائٹ نہیں ہے لیکن لائٹ نہیں ہے لائپ ٹو چارڈ نہیں ہے اپنا میک بک تو ابھی بیٹھتے انتظار کرتے ہیں لائٹ کا پانی بھی نہیں ہے وہ شروع بلکل بھاری ہوئی ہم نے پانی کی وہ یوز کرنا پڑے گا پانی بھی بند کر دیتے ہیں یہ بکوز پانی اگر اون رکھیں گے تو پائپس بلاس ہو سکتی ہیں جس لئے پانی وغیرہ سب خالی کر دیتے ہیں یہ پائپس میں رات کو صوبہ پھر بھرتے ہیں بہت ہمت والا کام ہے یہ بھی اور آج ہم نکلیں گے چنڈی کٹ ٹائم سے چنڈی کٹ پہنچ گئے تو آگے نکل جائیں گے ہی سار کے لئے اگر چلو اندر جاتا ہوں ٹھنڈ لگی ہے صرف یہ پہنا ہوئے میں نے بھی ملتے ہیں ہم سے تھوڑی دیر میں آئیز ابھی میں نیچے آئے ہوں گاڑی میں سے تھوڑا سامان نکالیں اور گاڑی کے حالت دیکھو بہت زیادہ برف ہے اور ساری اتاننی پڑے گی مطلب برف ساف کرنی پڑے گی تو ہی نکال پائیں گے اور گاڑی سے سامان نکالتے ہیں پہلے سٹارٹ پہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی کہ گاڑی کا جو بونٹ ہے وہ پیچھے کرنا پڑے گا تاکہ دھوپ جو ہے بونٹ پہ لگے تھوڑا جو ڈیزل وغیرہ وہ ملٹ ہو نہیں تو سٹارٹ نہیں ہوگی پھر اب کیسے کریں گے دھوپ ادر سے آگے ہیں چلو دیکھتے ہیں کرتے ہیں کچھ سو گائز ڈیڈی ہوگی آج دھوپ نکل گیا اور مائنس ٹین کی جگٹ ڈالی ہے پٹ کوئی نا ابھی گاڑی بھی ساف کرنی ہے اور میرے کوپر سے برف بھی آپ پر ساف کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے خود پوری برف ساف کرنے پڑتی ہے مس ہا لیا مزا آگیا سٹے بہت بڑیا تھا اور مطلب نیند اچھی آئی ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈ لگیا کچھ نیند بڑی آئی اور برف بہت زیادہ وہ کی رات کو میں نے دکھائی دیا اب نکلتے ہیں یہاں سے منالی کی طرف بھئی راستہ ہوگی بے فرس کریں گے کیونکہ بھی ناشتے کا کوئی موڑ ہے نہیں اور بس چلتے چلو ملتے ہیں آپ سے باہر گاڑی کے پاس جتنی بڑا فڑی کی یہاں پہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے چھت سے یا بالکنی سے بڑا فٹا رہے ہیں یہ دیکھو یہ اوپر بھی ہاں بھی ہیں جو ہماری اوپر جو ہوتل ہے ایس کے اوپر بھی تو بائیس ابھی سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے گاڑی ساف کرنا اور اس کے بعد جو چیلنج ہے گاڑی سٹارٹ کرنا دونے کام ٹیڑے ہیں کیونکہ دھوپ ہے سامنے سے اور جو گاڑی کا بونٹ ہے وہ اس سائیڈ ہے اور پوری اس کے اوپر برف ہے تو ابھی تک تو مجھا امیدنیا سٹارٹ ہوگی جس کنڈیشن میں بھی کھڑی ہے تو ہمیں سب سے پہلے صاف کرنے پڑے گی پھر کوشش کرتے ہیں نیوٹرل لگا کے اس کو دھکا مار کے پیچھے حرام سے لے جائیں گے کیونکہ سٹارٹ کرنے کے کوشش کر سٹارٹ ہوگی نہیں تو فائدہ ہی نہیں ہے سٹارٹ کیا کریں اس کو یہاں بھی سفائی چل رہی ہے اوپر بھی سفائی چل رہی ہے موسیقا 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 دینا ٹھیک ہے بونٹ سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ بونٹ سے ہٹے گی تب ہی تھوڑی گرمی پہنچے گی تب ہی سٹارٹ ہوگی نہیں تو یہ سٹارٹ نہیں ہوگی یہ کیا ہوگی اتنا گورا کیا دکھا رہا ہے مرکو ٹھیک ہے تو بھائی سب شوز بھی پورے گلے ہو گیا اور اس سائٹ سے تو گاڑی گندر جانے کا راستہ بھی نہیں ہے دوبارہ بتاو کیا کرنا ہے بریک بریک نہیں لگا نا ہاں یہ اوٹومیٹک ہے فرشٹ میں چلا دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلیک آئیس ہوگی ہے بلیک آئیس ہے ایسے پسلے گا ایسے آپ کے گاڑی کو نقصان ہوگا تو کیا کہتے ہو آج نہ جاؤں آج جو جائیں گے آج مجھا تو آج رات کو اور برف پڑے گی پھر نہیں ہے آپ بیدر دیکھو نا اچھا آپ نہیں اور پڑے گا ایکوریٹ ہوتا ہے سیسو بیدر آہاں ایکو بیدر بغیرے جو ہے نا ایکو بیدر وہ گلت بتا کے سیسو بیدر کر کے سائٹ کرو آپ کا چھیک ہےپوریٹ یہاں کے لوکل ہیں انہوں نے سوڑی یہ پتا ہے کہ گاڑی جو ہے آج جانے بھی نہیں جائیں گے اور یہ واپر وغیرہ اوپر رکھو جام ہو جائے گا آج اچھا گلاوز فیرن کٹ آتا ہوں اور بریک وغیرہ बلکل بھی اپلائی نہیں کرنے کہیں پہ بھی اگر آپ ایک سکر پہلے گیر میں بینہ بریک اپلائے کرے بلکل دیرے دیرے جانا نہیں تو بلے کا اس بہت ملے گی روڈ پہ اور سلپ ہوگی گاڑی ریسک ہے بھگی کہہ رہے ہیں شاید جانے بھی نہیں دیں گے اور آج ہی رکھ جاؤ تو دیکھتے ہیں بھگی موڈ تو ہے میرا بھی آج ہی رکھنے کا کپڑے لیا تھا کپڑے آج ہی ڈالیں ایک جیکٹ پہ مرہ تھا اتنے دن سے چلو ابھی پتہ کرتے ہیں ایک بھائی ہے کوئی ہمانچلی اوور لینڈر کر کے ان سے بات ہوئی ہے میری وہ ادھر سیسو میں یہ کیمپ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہیں زوج ان کے پاس چلتے ہیں شکایز ابھی ایک سیلف مارکت دیکھتے ہیں ابھی تک بونٹ کی برفت اٹھا دی ہے دوب بھی بوتیز آگیا بٹ مجھے امید نہیں آسٹرات ہوگی بٹ لیٹس کیوٹ اٹھ رائے موٹ رہے ہیں ہوگی اسٹارٹ تو ہوگی ہے لیکن اب اس کو ایسے چھوڑنا پڑے گا کچھ دیر ابھی ہم سٹارٹ ہوگی دوپ شبہ سے نکلی ہوئی ہے that's maybe the reason باقی چلو بڑی ہے سٹارٹ ہوگی ہے اب اپنا آرام سے اس کو اگادہ پونہ گھڑا کھڑا کرتے ہیں گھڑی کو اور اتنے بیٹھتے ہیں she's clearing the snow you came from which country you came from which country US so you might be habitual of doing all this right so she came from US چلو بھی گاڑی سٹارٹ ہے دیکھتے ہیں ابھی کتنے دیرے میں ہوتی ہے تمہارے بھائی کے لئے راستہ بنا رہی ہے کہتے ہیں I will make way for you میں لگتا ہے پیار میں پھڑی گئی یہ ساری برف ابھی میں نے clear کری ہے یہ بھرا ہوا تھا ابھی دیکھا ہی تابنے so یہ کہتی میں کرتی ہوں clear ہم گاڑی پیار کرتا ہوں گورے کیسے پھڑی ہوتے ہیں سوری بھی کہا رہی ہے برف آئی بھی نہیں میرے پاس خود ہی لگے ہوں میں محنت کر رہے ہیں صاف ہو نہ ہو یہ کونسے گاڑی ہمائے ان کو کیا فرق پڑتا ہے but no cheese clearing snow ہو 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 بہی سا بہت مشکل کام ہے US نے اس کو عادت ہے کہہ دیتی کہ میں کرتی رہتی ہوں کریں گاڑی پیک دھو پیچھے کی طرف ہے اس کا بونٹ ریسے کر دیتے ہیں پھر جلدی دھوڑی گرم ہو دائی گی پھر بہت ہے یہ ارے یہ کیا ہو گیا سکرائچ آگے تو سکرائچ آگے جو ہم snow ڈھٹا رہے تھے اس کا بہت شاہد آگےということで یہ دو ربنگ سے شاید چلے گاڑی ہیں چلے گاڑی ہیں یہ نہیں這ہ گا یہ بھی چلا گیا گا یہ دیکھو پہلے پوری بروف ہے اور روڈ پہ بلے کئی دیکھ رہی ہیں لیٹس سی فور بائی فور لگا دو رکھیں باٹا بھی شاید نیڈ نہیں پڑے گی کتنی برف پڑی ہوئی ہے ہاں پہ بائی بائی کیا پیارا بھی با رہا ہے ہاں کیا پیارا بھی با رہا ہے ہاں راستہ دیکھو بھی پورا آپ راستہ دکھاتے ہیں یا ٹرن ٹرنل تک کا کیا سا راستہ ملتا ہے بھی تو کلیر کی ہوئی ہے یہاں پہ سنو تک کا نہیں نکل پا رہی ہے فرسو کی ہے دھککہ مال رہے ہیں پھر بھی سکٹ کر رہے ہیں اس کے ویلز کیونکہ پوری جو ہے بلیک آئیس ہے نیچے جتنی بھی ہے سب بلیک آئیس ہے تو پور بائی ٹو میں دو دیکھت آنی ہی ہے اس ٹائم یہاں پر ابھی پورا جائم لگ جائے گا بیا ہوا کم کر لو سکر رہا ہوا جو جیسے دھککہ مارکے نکلی تو صحیح بہت بہت شکر بس نکل گئی بیٹھ اس سے چل رہی ہے سفائی ابھی جیسے بھی لگی گیا یہ پیچھے کا تو پورا راستہ کلیر تھا بٹ یہاں ابھی مجھے لگ رہا ہے آگے تک کام رہ رہا ہوگا تھوڑا بہت تو کیونکہ آگے سیکس ایک سوما بھی آئی ہے ابھی تک تو ایسا کچھ جائم لگنی رہا کیونکہ گاڑیاں اگر روپتے تو پھر جائم لگ جاتا بٹ شاید جانے دے رہے ہیں تو آرام رام سے چلتے ہیں بٹ یہ پوری بلیک آئی سے اگر رہا ہمارے میں دیکھتے ہیں یہ در کتنی بڑھ پڑی ہے کیونکہ کئی بار بہت زیادہ ڈیفرینکس آ جاتا ہے دونوں سائٹ کی بڑھ میں وہاں جب بہت زیادہ پڑتی ہے بٹ یہاں بھی اچھی کاشی پڑی ہوئی ہے یہ پوری بلیک آئی سے دینچے ابھی دھوپ نکل گیا تو بلیک آئیس بڑھ چی جائے گی تو گائز ابھی رکے ہیں چھوڑے کنچے کھانے اٹھو ٹرنر کے پار اور یہ دیکھ لو برف ابھی بھی اس کے اوپر یہ ہے ابھی میل دنی ہوگی اچھے سے ابھی تک مزہ آگیا ڈرائیو کر کے ابھی میں اٹھر ٹرنر میں نے فور بائی ٹو کر دی تھی ہے جیسے بہت زیادہ بلیک آئی تھی بہت زیادہ سکیٹ کر رہی تھی گاڑی پھر میں نے فور بائی ٹو ڈالی تو نورمال چلی ہے مطلب فور بائی ٹو نہیں چلے گی تو ابھی دو چار دن متانہ ابھی آگے کہ کوئی بھی مطلب سنو فول کا کچھ بھی فورکاس نہیں ہے تو آپ آرام سے دو چار دن بعد آرام سے آ سکتے ہیں جب تک وہ لوگ دیکھو گے تب تک تو آئی جاؤں گے بھائی بھائی ہاں سولے کلچے والا جس سے ہم جاتے پہ ہم کھا کے گئے تھے یہ اب اوپر آگیا پہلے اس نے نیچے لگایا ہوا تھا چل رہی ہے کسی مووی کی یا سونک کی یا بگوان جانے ملٹی جائے بڑی شوٹنگ تو نہیں چل رہی ہے پولیس بھی ہے کچھ بڑی شوٹنگ چل رہی ہے یہ رہا کیمرہ سٹ اپ ہم سولانگ والی پورٹ گئے ہیں بٹ کافی زیادہ جام لگا ہوا یہاں پہ پولیس والا لوگاو شاید آگے گاڑیاں جانے نہیں دے رہے ہیں جو گیا آگے بلیک آئیس بہت زیادہ تھی تو گاڑیاں سکٹ کر رہی تھی اس لئے ابھی راستہ شاید بند کیا ہوا تو جو بھی کمرشل گاڑیاں میں دیکھا تو کمرشل گاڑیاں یہ جانے دے رہے ہیں جو پرائیوٹ کار سے ہم کو روک رہے ہیں یہی ریزن لگ رہا ہے مجھے تو یہی بلیک آئیس والا ہی بٹ پڑا جی پرائیوٹ کار کو نہیں جانے دے رہے ہیں یہ سویفٹ ابھی آئی تھی بیٹ پڑا جیسے ہوا تو جانے دے رہے ہیں اگر ٹوریس کو نہیں جانے دے رہے ہیں جو لوکل سامان لے کے جا رہے ہیں وہ جا پا رہے ہیں بیٹ پر جانے دے رہے ہیں وہی ریزن ہے اس کیڈس وہ زیادہ کر رہے ہیں گاڑیاں اور ان کا ایکسپیرینس میں ہوتا ہے جو لوکل ڈرائیورز ہوتا ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ اپنا نکال لیتا ہے یہ گاڑیاں پس جائیں گے جیم لگ جائے گا اور چوٹ بھی لگ سکتے ہیں بات رہے ہیں پرسوم گئے دے کوئی ٹوریس نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور جیسے ہی برف پڑی ہے لوگ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ رش بھی ہو گیا ہے بٹ سولانگ ویلی تکیہ لاؤ کر رہے ہیں ٹوریس کو اوپر اٹھل ٹرنل پہ ابھی نہیں جانے دے رہے ہیں بٹ جیسے ہی ساپ سے دھوپ نکلی ہوئی ہے تو آج تک تو پڑی آرام سے سنو میلٹ ہو جائے گی کل سے واپس اٹھل ٹرنل بھی سٹارٹ ہو جائے گی ہماری گاڑی جو ایک پوئنٹ اوپ اٹریکشن بنی ہوئی ہے سبھی میں کیونکہ یہاں بالکل سکھا ہے اور گاڑی کے اوپر اتنی برف ہے اور اس کے اوپر اس کے ہم نے ساپ نہیں کی تھی تو لوگ یا تو فوٹوز کلک کر رہے ہیں یا کچھ کچھ کومنٹ پاس کر رہے ہیں کہ کہاں برف ملی کب دیکھی کتنے دن ہوئے آج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بلوگ بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں مطلب سکھ 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 گائز ابھی پونے آٹھ ہویا اور ابھی ہم رکے ڈھاوے پہ ایک خرد پار کر لیا پنچنڈی گھڑ وغیرہ سب پار ہو گیا اور ابھی کے ہیسار لگبک دو سو چالیس کلومیٹر ہے تو تائیس سے تین گھنٹے اور لگے ہیں ابھی بھوک لگ رہی تھی کچھ خانہ کھاتے ہیں ڈھاوے پہ آئے ہیں اور چکن کا دیلہ آپ دیکھتے ہیں ویج ہے سایا اور چکن آئیے ہی نہیں تھا ہی نہیں ہوا گئے لیٹس وی کیا ہے خوائی ہے کوئی نہ بہت زاؤتے ہیں جب کچھ میں چھنا ہے مجھے محفی کی خواہش تھی ملی تنہایاں مجھے سو گائز حسار پوجھ گیا ہے فائنلی ابھی ساڑھیں گیارہ بجے اس کو بھائی کا اتار ہی دیا اس کے گھر کے پاس متگر کے والی اور اب میں جا رہا ہوں گھر بہت نید آریا بہت 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 مزایا بکوز جو ریزن دانا میں جو ٹرپ کے لیے میں نکلاتا وہ تھا سنوپل اور سنوپل ایسی سنوپل دے گی تو پہلی بار ہی دیکھے اتنے سنوپل میں نے نہیں تو جب بھی منالی مہد پسلے تین چار سال سے ہر بار جا رہا ہوں انہی دنوں میں بٹ مجھے سنوپل نہیں ملتی تھی بٹ اس بار تو کیا سنوپل ملی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کیمپنگ کی وہ بھی برف میں اتنی پھنڈ میں کیمپ کیا تو کیمپنگ کا ہوتا تھا کچھ ہر بار جاتا تھا سوان اتنا لے جاتا تھا کیمپ کریں نہیں پاتا تھا کبھی گھر میں لگ رہی ہے کبھی ڈر لگ رہا ہے کبھی کیا کبھی کیا اس بار گھر سے سوچ کے گھا تھا کچھ ہو جائے کیمپ تو کروں گا تو اس بار کیمپنگ بھی ہو گئی اس نوپل بھی ہو گیا تو اس بار کی ٹرپ بہت بڑیا تھی بہت مزا آیا اور تین دن کی چھوٹی سی ٹرپ تھی چھوٹے دن دن گھر واپس آگئے ہیں اور بارہ سو کچھ کلو مطلب ٹوٹل گیارہ سو کچھ کلو میٹر گاڑی چلی اور مزا ہی آگیا باکی ابھی گھر چلتے ہیں براون سے ملتے ہیں وہ بچارہ ممی بتا رہی تھی کی یاد کر رہا ہے مجھے بچارہ سیٹ سامجھ آتا ہے نا اس سے ملتے ہیں نہیں کھانا گھر ہو گیا دہ تیروڈ گوڈ تیروڈ سکر تیروڈ تیروڈ تیرو اور نہ plast